دیکھئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا تھا کہ گائے زباہ کرو تو لولی، لنگڑی، کالی، گوری جوان، بڑھی، دودھ دینے والی جیسی بھی گائے ملتی تم زباہ کر دیتے اللہ کا حکم پورا ہو جاتا آپ فرماتے ہیں کہ اِنَّ الْبَا قَرَةَ شَابَا عَلَيْنَا گائے ہیں تو بہت قسم کی ہوتی ہیں جی ہمیں ذرا گائے کی تھوڑی سی صفات بیان کریں نا صفات بیان کر دی فس گئے یا لیکن ہمیں ذرا اور بیان کریں اور بیان کر دی اور فس گئے اور پوچھا اور بیان کر دی اور فس گئے جتنا پوچھتے جائیں گے جتنی صفات اس کی پسٹے چلے جائیں گے پتہ یہ چلا کہ وہ جو صفات آپ نے خود ہی زور دے دے کہ پوچھ لی ہیں ان صفات کی گائے نہیں ملتی تو کیوں پوچھتے ہوئے ایسی باتیں ایسے ہی دین کے بارے میں متشابہات میں کل بھی بیان کیا کہ متشابہات کیا آیات ہوتی ہیں آیات عزیزہ نے گرانی دو قسم کی ہوتی ہے ایک محکمات ایک متشابہات محکمات وہ آیات ہیں جن میں پکے پکے حکم بیان کر دی اقیم السلاح و آتو سکا اقائد بیان کی اعمال فرائض واجبات بیان کر دی یہ محکمات ہیں بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی جگہ پہ وہ بڑی واضح ہوتی ہیں لیکن ان میں اگر ہم آدمی خود شرارت پہ تلائیں تو پھنس جاتے فرمایا اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پہ پھیلی ہوئی ہے اچھا بھی اتنی سی بات اللہ نے کہہ دی کہ اس کی کرسی ہے اس کا اقتدار آسمان زمین پہ پھیلہ ہوا اب جتنی بات اس نے کہہ دی ہے اس کو کافی سمجھو اب بیٹھ کے پوچھتے ہیں اللہ میں یہ کرسی جو ہے وہ اس کے کتنے پائے ہوں گے ہیں وہ لکڑی کی بنی ہوگی سونے کی ہوگی کسی اس کی بنی ہوگی اس کی کیا شکل ہوگی ایسی ہی کرسی کی شکل ہوگی بھئی اگر یہ بتانا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتانا بھول تو نہیں گئے بتا دیتے آیت نازم الرحمن علی العرشستو رحمان تخت پہ جلوہ افروز ہوا اچھا جی رحمان کیسے جلوہ افروز ہوا ہوگا رحمان کا کوئی جسم تو پھر ہوگا اس کی پھر کوئی باڈی ہوگی ہم جیسی ہوگی ہاتھ ہوں گے پاؤں ہوں گے ناکان ہوں گے اس کے فرز گیا نا اللہ کی تجزیم پہ آگئے اچھا اس کا تخت کیسا ہوگا بھئی عرش اس کا کیسے ہوگا اس کی عرش کے پائے کیسے ہوں گے اور بھئی یہ سب بتانا اگر ضروری ہوتا اور پھر جلوہ افروز ہوا ہوگا تو کیسے ہوا ہوگا بھئی اگر یہ بتانا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نہ بتانا بتانے کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص آیا اس نے یہ آیت پڑھی الرحمن وعلى العرش استواء پہ پوچھتا ہے کیفہ 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 ہاظر الاستواء یا امام یہ استواء اس کی کیفیت کیا ہوگی تو امام فرماتے ہیں الاستواء معلوم وکیفہ مجہول وَسْسُعَالُ عَنْهُ بِدْعَ استواء اللہ کا جلبہ فروض ہونا یہ تو معلوم پک کی بات کیف کس طرح ہوا اس کی کیفیت مجہول تو معلوم نہیں ہے اور جو چیز اللہ نے خود نہیں بتائی بتانا مناسب نہیں سمجھا اس کے بارے میں سوال کرنا بیدھا تھے عجیز آنے گرامی یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے فرقے ہیں یہ جتنی سر پھٹول ہے یہ جتنے مذاہب اور مسالک ہیں ان کی بنیاد یہی متشابہات ہیں اس لیے فرمایا کہ ان متشابہات کے چکر میں وہ شخص پڑھتا ہے جس کے دل میں ٹیڑ ہو اور وہ جو راسخون اور جن کو اللہ نے علم رسو خطا فرمایا ہو وصف اتنے آمن نابے بس ہم اس پہ ایمان لے آئے جیسا بھی ہے جیسے بھی اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے وہ جلوہ فروض ہوا ہوگا کرسی کیسے ہے جیسے کما یلیق جلال ہو جیسے اس کی جلال کے لائق ہے ویسے ہی کرسی ہوگی وہ اس کے پائے ہیں نہیں ہیں عرش کے پائے ہیں نہیں ہیں سونے کی ہے چاندی کی ہے لکڑی کی ہے لوہے کی ہے جیسے کرمہ تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی جیسے کرمہ